فیڈی فاس بولنگ اینڈ تباہ کن بیٹنگ لائن اپ پاکستان سوپر لیگ کے جاندار ٹیم پشاور ظلمی کا انیلیسز آج ہم کرنے جا رہے ہیں ان کی بیسٹ پلائنگ ایلیون دیکھیں گے ان کے بلیئرز جب وہ آویلیبل ہو جائے گے تب ان کی پلائنگ ایلیون کس طرح کی دیکھے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ان کی کیا سٹرینڈز ہونے جا رہی ہیں اس بار جو پی ایسل سیمی ان کا انہوں نے سکوار سلیٹ کیا ہے کیا ویکنسیز ہیں وہ کہاں کہاں کمیاں رہ گئی ہیں ان کا جو بینچ ہونے جا رہا ہے وہ کس طرح کا دکھائی دے رہا ہے بیلو ایفریج بینچ ہوگا ڈیسنٹ ہوگا یا اب ایفریج بیلچ ہوگا ان تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اینڈ پر دی جائے گی آپ کو ان کی فائنل رینکنگ کے وہ گروپ سریج مر کہاں پر فینش کر سکتی ہیں تو ناظرین میں ہوں فکر آسی باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل اور سکوارڈ انیلیسیز ویڈیوز کا سلسلہ جا شروع ہو چکا ہے جس کا آپ سب لوگ بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے لیکن اس ویڈیوز کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے دو تین پوائنٹس نوٹ کر لیں یہ انیلیسیز میرے اپنے مطابق ہے جتنا میرا اکرکٹ نولج ہے اس حوالے سے میں یہ انیلیسیز کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ اسی اتفاق کریں یا نہیں کریں دوسری چیز یہ اندبائس انیلیسیز ہوں گے میری جو فیور اس میں نہیں دی گئی تیسری چیز آپ اتفاق کریں یا نہ کریں یہ رائٹ آپ کا ہے جنہوں نے ٹیم سلیٹ کی ہے وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی ٹیم چھٹے نمبر پر ہے لیکن کسی نہ کسی ٹیم کو چھٹے نمبر پر آنا ہی ہے اس میں سیونٹی پرسن میں نے ویٹیج دی ہے ان کی پلائنگ الیونز کو ان کی ٹھرٹی پرسن میں نے ویٹیج دی ہے ان کی بنچ سٹرنگ کو اور دیکھا ہے کہ کچھ پلیئرز کتنے مجز کے لئے ویرابل ہیں تو وہ کتنا ان کو دینٹ کر سکت ہی ہے ان کی سٹرنگ دیکھی ہے ان کی بیکنسی دیکھی ہے اس بیسیز پر ان کو فائنل رینکنگ دیکھ گئی ہے تو سب سے پہلے پہلی ٹیم پشاور ظلمی کی ہم بات کر لیتے ہیں لاس سیزن رنر اپ تھی فائنل میں پہنچی تھی کافی اچھا سیزن رہا تھا ان کا لیکن فینش لائن گروس نہیں کر پائی تھی تو اس بار انہوں نے ریٹینشنز کافی تگری کی تھی اور درافٹ میں جا کے تھوڑی بہتر کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئ تو ہم ان کے ٹوٹل جو پلیرز ہیں ان سے بنائی ہے میں نے ان کی دو پلیئنگ الیونس بسکلی ہر ٹیم بھی دو پلیئنگ الیونس ہوں گی ایک پلیئنگ الیون ہوگی جو ان کے پلیئرز آنویل بل ہیں اور جو ریپلیسمنٹ والے پلیئرز کی جو کہ ان کے پیلے تین سے چار مچز کھیلیں گے کراچی ریگ میں اور دوسری پلیئنگ الیون ہوگی ان کے جو مین پلیئرز واپس آجیں گے ان کو دیکھتے ہیں ان کا کیا ڈیفرنٹ کمبینیشن چینجز ہوت ہوتی ہیں اس پر بنائی جائے گی اور وہ بھی پلیئنگ الیون بیسکلی زیادہ مچز لاہور میں کھیلے گی تو اس میں سپن فیکٹر کو بھی تھوڑا مدنظر رکھا جائے گا تو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے پلیئنگ الیون اور پشاور ظلمی اوپننگ میں کروا رہا ہوں پہلی پلیئنگ الیون میں جو کی کراچی لیگ میں ہوگی توم کولر کیٹمور اور حضرت اللہ زلزائی سے میں اس میں کامران اکمل کو بینچ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی فارم کافی زیادہ خراب چ سے اور کیپنگ بھی ان کی اون اور فری ہی رہتی ہے ٹوم کولر کیٹمور بھی ریگولر کیپر نہیں ہے لیکن سننے میں آیا کہ انہوں نے آلریڈی وہ اپنی کیپنگ پر کام کر رہے ہیں تاکہ لیگز ویرہ میں کیپنگ کر سکیں تو ان کو آزمایا جا سکتا ہے پہلے ایک تو میچز میں اگر وہ کیپنگ کر سکتے ہیں تو اوپن میں ان کی ٹوم کولر کیٹمور اور حضرت اللہ زلزائی آؤسٹینڈنگ اوپننگ کمبینیشن نمبر ون ڈاؤن پھر حیدر علی تمام لوگی حی شوہم ملک پاکستان کے جانے پہ شانے فینشر شوہم ملک میڈل ارڈر میں کھیلیں گے شرفن ڈاؤن فورڈ کافی اچھی فارم میں انہوں نے پچھلے ساہب شاہر زمی کو دو تین سین میچز فینش کر کے دیئے تھے تو شرفن ڈاؤن فورڈ ہے نمبر فائف نمبر سکس پر بینٹ گٹنگ جو انہوں نے کوئٹا گلیڈیٹر سے دو سیزن کھیلے تھے لیکن پچھلا سیزن کافی خراب ان کا گزرا تھا لیکن ان کو میں کھلا رہا ہوں اس فینشن ہوگا اس کی خدمات بھی سال انجام دیں گے وہاب ریاس ایڈ کیپٹن ہے نمبر سیون پر اسمان قادر ہے ان کے واحد سپینر جو کہ نمبر ایٹ پر کھیلیں گے ارشاد اقبال ایٹ نمبر نائن نمبر ٹین پر سامین گل اینڈ سراجدین ایمرجنگ پلیر ایٹ نمبر الیون اس پر آپ کو ٹیل تھوڑی سی لمبی لگ رہی ہوگی لیکن ان کے پاس کوئی اچھا بیشمن موجود نہیں ہے جس کو میں فیٹ کر سکوں اگر میں فیٹ کرتا ہوں تو اسے ان کی بولنگ اپشن تھوڑ اور اسے ہی کمپرومائز ہو جاتی ہیں ابھی ان کے پاس پانچ بولرز تو پورے موجود ہیں جن میں ایک امرجنگ کا بولر بھی شامل ہے تو اس کو ہم اگر سایٹ پر کرتے ہیں تو چار بولر پورے موجود ہیں ایک امرجنگ ہے ایک آر راؤنڈر ہے بینٹ کٹنگ کی صورت میں اور ایک آر راؤنڈر ہے شہر ملک کی صورت میں تو بیسکلی جو باقی چار آورز ہیں وہ امرجنگ بینٹ کٹنگ اور شہر ملک نے کروانے ہیں تو وہ تھوڑا سا ابھی بھی مجھے تھوڑا سا کمی لگ رہ ہی ہے اس میں تو اگر میں ان میں سے بھی ایک کو نکال دوں تو کافی کمپرومائز ہو جاتی ہے ان کی بولنگ لائن اپ اس لیے میں رسک نہیں لے رہا کسی ایک بیرسمن کو ایڈ کر کے کسی بولر کو نکالنے پر ایسی ایسیوز پہلی پلائنگ لیون میں آرہے ہیں دیکھتے ہیں کہ شہر ظلمی کی جو ملک کیسی طرح اس کو ختم کرتی ہے پلائنگ لیون جو ٹو ہے وہ کافی اچھی ان کی بن جاتی ہے جب ان کے مین پلیئرز واپس آ جائیں گے جن میں ساکر محمود ہیں اور لیم لیونگ سٹن ہیں ان کی آنے سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں سٹریٹ پلائنگ لیون میں چلے جائیں گے حضرت اللہ ززائی بھی ان کے کھیلنا لازمی ہے اور شرف ان ریدر فورڈ بھی ان کی پلائنگ لیون کا لازمی حصہ ہے تو ٹوم کولر کے ایڈمور سیکنڈ پلائنگ لیون سے ہو جائیں گے باہر اور ویگٹ کیپنگ کی اپشن چلے جائے گی دوبارہ کامرہ نکمل کے پاس اگر کامرہ نکمل کو وہ نہیں کھلاتے تو خاری سکو بھی وہ کھلا سکتے ہیں لیکن میں کامرہ نکمل کو ہی کھلا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی تھوڑا ایشو بنا دیا تھا جب ان کو سلور کیٹیگری پر پکیا تھا تو آپ وہ کہیں سٹیڈیم کے چھت سے چھلانگی نہ لگا دیں کہ مجھے تو کھلا ہی نہیں رہے ہیں آپ نے سلیکٹ بھی سلور میں کیا ہے اوپر سے کھلا ہی نہیں رہے ہیں تو اس ویسے کامرہ نکمل کو چلو میچز دے ہی دیتے ہیں کامرہ نکمل نے حضرت اللہ ززائی کریں گے اوپننگ اس کے بعد حیدر علی آئیں گے شہر ملک پھر آئیں گے اور حسین طلد کو میں ان کر لیا ہے کیونکہ بین کٹنگ کو مجھے بائی پینڈا پڑا رہا تھا آپ چار سے زیادہ فارنل پلیئر نہیں کھلا سکتے تو حسین طلد بسکلی ریپلیس کیا ہے بینڈ کٹنگ کو ایٹھ نمبر 5 لیم لیونگ سٹرن آجیں گے نمبر 6 پر اور یہ بولنگ آپشن بھی ایٹھ کریں گے تو اس ویسے میں آپ بولر ایک کم کر کے بیٹسمن ایک زیادہ کر دیا ہے تاکہ جو ایکسٹرا بولنگ ہے وہ آپ لیم لیونگ سٹرن سے کروا سکتے ہیں جو کے پہلے اویلیبل نہیں تھے نمبر 7 پر شرفن ردفور ہے نمبر 8 پر بھاب لیاز نمبر 9 اسمان قادر 10 پر ساکی محمود اور نمبر 11 سراجت تین تو پہلی جو پلیئنگ لیونگ کی تھی بہت ہی ہلکی لگ رہی تھی لیکن سیکنڈ پلیئنگ لیونگ کی بہت ہی کمال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بینچ کی بات کریں تو ٹوم کولنر کیڈمور ان کے بینچ پر اویلیبل ہوں گے جب سارے پلیئرز اویلیبل ہو جائیں گے ہاریس ہوں گے بینچ پر حسین تلر یا کٹنگ میں سے بھی ایک پلیئر بینچ پر رہے گا دونوں سنیڈیوز میں عرشت اقبال سمین گل جو پہلی پلیئنگ لیونگ سے شامل تھے لیکن سیکنڈ پلیئنگ لیونگ سے ان کو میں نے باہر کر دیا ہے اور کیونکہ ساکی محمود واپس آگئی ہیں اور ایک فاس بولر کو میں نے ویسے ہی باہر نکال دیا ایک کار راونڈر کو بیچ میں کمپسیٹ کرنے کے لیے کیونکہ اگر مرچنگ کھلانا بھی لازمی ہوتا ہے اس کے بعد سرمان اشارت وہ پورا سیزن ہی میں ان کو بینچ پر بٹھا رہا ہوں عرشلی خان ہے مرچنگ میں ہے ان کو لاہور میں جا کر ٹرائی کیا جا سکتا ہے اگر اس راجی دوین کو آپ نے نہیں کھلانا تو اگر آپ سمجھ جائیں گے لیکن سٹیل یہ ہے کہ آپ کے اسمان قادر بھی ہوگا اور لیم لیونگ سٹرن بھی ہوگا شایر ملک بھی ہوں گے بھی میرے خیال ہے عرشلی خان بھائی بیٹھیں گے اس کے بعد محمد دوما نے مرچنگ میں نے بھی کیا ہے جو کہ لازمی ہوتاں سلطان سے وہ بھی بینچ پر جا رہے ہیں اور آخری بینچ پر ان کی جو آپشن ہوگی وہ سوہیل خان کی ہوگی وہ بھی ایک اچھے فاس بولر ہے لیکن ان کے فاس بولر آلریڈی اشاردیق بال اور سمین گل ان سے بہتر سورے فاس بولرس ہیں تو وہ بھی آلریڈی بینچ میں ہیں تو سوہیل خان بھی بینچ پر ہی رہنے جا رہے ہیں تو بینچ کو اگر میں دیکھوں تو مجھے ابوب ویوریج بینچ لگ رہا ہے اس میں کچھ کافی بلیڈ ایسے ہیں جو کہ پلینگ الیون میں سٹریٹ ان وک ان کر جاتے ہیں تو بینچ کو ریٹنگ میں دے رہا ہوں ابوب ویوریج کافی طبرا بینچ لگ رہا ہے ان کا جو کہ کسی بھی پلینگ الیون میں کھیل دو لاری کو ریپلیس کر سکتا ہے سٹرنگ کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا بیٹنگ جو ان کی ہے فائر اس میں حضرت علی ززائی ہیں حیدر علی ہیں شہر ملیک ہیں شرط فرن برادر فورڈ ہیں لیم لیونگ سٹرن ہیں تو سارے ہی ان فارم بیٹسمن ہیں اور لائن لگی پڑی ہے تمام بیٹنگ لائن اپ میں تو ان کی سٹرنگ بیٹنگ فائر ہونے جاری ہے پیسرز کی بات کریں تو وہاب ریاز ساکر محمود دونوں ہی لاس سیزن کے ہائیس لیکٹ اکرز میں تھے ایک تھے آتسرنگ فارم میں وہاب ریاز بھی اور بولنگ آپشن کی بات کریں تو پہلے لیپ بھی پلائنگ لیون میں چھے سے ساتھ بولنگ آپشن موجود ہیں دوسری پلائنگ لیون میں بھی چھے سے ساتھ بولنگ آپشن موجود ہیں تو دیس ایز آل سو ویل کاؤنٹ ٹورز دی سٹرنگ آف پیشاور کو مجبوری ہوتی ہے کامرہ اکمل کو بھی کلانا ہے اور دوسری ہم دیکھیں تو پہلی پلائنگ لیون میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیل تھوڑی لمبی ہو رہی ہے وہ ویکنسز ہیں لیکن وہ صرف پہلے دو سے تین میچز تک ہی ان کو رہیں گی اور بولنگ تھوڑی سی ایکسپینسیو رہ جاتی ہے ایک ویکنس ہے جس میں وہاب ریاز کو کئی دفعہ مار پڑ جاتی یا پچاس پچاس رنز بھی وہ کھا لیتے ہیں عثمان قادر بھی اس طرح سے ایکوڑیٹ نہیں ہے ابھی تک ان کو بھی آل دا گراؤن مار پڑ جاتی ہیں اگر جس میچ میں پڑنی ہو اس کے بعد ان کے سراج الدین ایک بولر ہوں گے ان کو کہیں تک ابھی ابھی نے دیکھا نہیں ہے کہیں بھی بولنگ کرتے ہوئے تو پہلا سیزن ان کا ہوگا دیکھتے ہیں وہ کس طرح کی بولنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ لیم لیونگ سٹین سے اگر آپ کرواتے ہیں حسین تلر سے آپ کرواتے ہیں مالک سے کرواتے ہیں یہ سٹیل آپ کی جو پانچوی چھٹی بولنگ آپشن ہے یہ بھی ان کو بھی مار پڑ سکتی ہے تو بولنگ جو ایکسپینسیب جاری ہے یہ تھوڑی سنگ کی ویکنس میں کاؤنٹ ہو رہی ہے تو یہ تھا شاورد ظلمی کا سکوارڈ آلسیز آپ بات کر لیتے ہیں کہ فائنل رینکنگ میرے خیال میں ان کی کیا ہو سکتی ہے تو میں ان کو نمبر سیکنڈ پر رینک کروں گروپ سکیج میں آئی تینک یہ نمبر ٹو کی رینک کی ٹیم ہے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے پلنگ لیون سے سرنگ سے ویکنسی سے بینچ سرنگ سے کسی چیز سے بھی آپ ڈسریک نہیں کرتے ہیں یا اگری کرتے ہیں تو مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیا چینجز کرنا چاہتے ہیں پشابر ظلمی کے سکار میں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیے جگا میری جو رینکنگ دی ہیں اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے جو نیلیسیز ہے اس کو ٹین میں سے ریٹ کریں تو آپ کے کمیٹس کرے گا مجھے انتظار مزید اگلی ٹیمز کی ویڈیوز بھی آتی رہیں گی بہت جل تھی تو اگلی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا قیاد ضرور کیے گا اللہ حافظ